اسلام علیکم فیورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چلر ریچ پاکستان اور میں ہوں آپ کا میز بان ابتر رحمان خبریں آ رہی ہیں کہ بلاخر حکومت نے ہر طرف سے نا امید ہونے کے بعد انٹرنیٹ سروس بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے چلیں دیر آئیٹ روست آئیٹ کیوں؟ اس انٹرنیٹ بند ہونے کے وجہ سے نہ صرف حکومت کو کروڑوں روپے روزانہ کنکسان ہو رہا تھا بلکہ موبائل فون کمپنیز کو عرب روپے کا نقصان ہو گیا اور جو عرب ہار روپے کا نقصان ہم عوام کا ہوا جن کے بزنسز اس انٹرنیٹ کی وجہ سے چلتے ہیں ان بچاروں کا تک پر پرسانے حال نہیں آج آپ کو بتائیں گے کہ اب تک کتنے عرب روپے کا نقصان کس فیلم میں ہوا ہے اگر بات کریں پہلے تین دن کے دادو شمار کی جو افیشلی جاری کیے گئے تو ان میں جو موبائل فون والی کمپنی ہیں جیز وارد وغیرہ ان کو ایک عرب چونسٹھ کروڑ روپے کا نقصان صرف انٹرنیٹ سرویسز بند کرنے کی وجہ سے ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو خود ساڑھے ستاون کروڑ روپے کا نقصان ہوا جو اس کو ریوینیو آنا تھا جب لوگوں نے انٹرنیٹ استعمال کرنا تھا اب بیک لیجئے دونوں طرف نقصان آتا ہے اب اس میں ایک دن چوتھا آج کا دن میں ڈال لیں تو موبائل فون کمپنیوں کا لقصان ہو گیا ہے سوہ دو عرب روپے اور حکومت پاکستان کا لقصان ہوا ہے ایک عرب سے کچھ کم سمجھ دیجئے اسی پچاسی کروڑ روپے اس کے علاوہ مارکٹ کے اندر تقریبا کوئی دس لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کا روزگار ڈائریکٹلی انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک ہے وہ کس طرح سب سے پہلے تو بائیکیا والے جو ہیں موٹسائیکل جو رائیڈنگ کی سرویس ہے ایک لاکھ تیس ہزار لوگ پورے پاکستان میں اس پہ کام کرتے ہیں رکشوں والے اور موٹسائیکلز والے وہ بیروزگار رہے بہت حد تک پھر تیس ہزار اوبرکریم والے جو گاڑیوں کے ڈرائیورز ہیں کیپٹنز ہیں وہ بیروزگار رہے اس کے علاوہ بارہ ہزار ریسٹورنٹس ہوم شیفز کے لوگ اور ان کے ساتھ ساتھ فوڈ پانڈا والے اگستان میں بہت حد تک بیروزگار رہے اس کے علاوہ جو فری لانسرز ہیں میرے جیسے لوگ یوٹیوب پہ کام کرنے والے ڈیٹل میڈیا پہ یا آن لائن دیگر مالک میں مختلف سرویسز دینے والے وہ بھی بہت زیادہ اس کی وجہ سے ڈسٹراب ہوئے ہیں تو کل ملانے تو یہ بہت بڑا کوئی ون میلین لوگ ڈریکٹلی ہٹو ہیں اور ان کو آنے والی جو جو نقصانات ہیں وہ حکومتی نقصانات سے کئی گناہ زیادہ ہیں انہوں نے جو انٹرنیشنلی ڈالر ارن کر کے پاکستان لانے تھے وہ بھی نہیں آسکے ان کی اپنے ریونیو کام ہوئے اور ملک کے اندر بے یقینی کی وجہ سے جو ایکنومک ایکٹیوٹی نہیں ہوئی اس نے بہت ہرٹ کیا ہے اگر بات کریں کہ ملک میں وائی فائی تو چل رہا تھا تو جناب وائی فائی کی تعداد پورے ملک میں جو وائیڈ انٹرنیٹ ہے جو تار کے ذریعے انٹرنیٹ کنیکشن لیے گئے ہیں وہ صرف پتیس لاکھ ہیں جبکہ لوگوں کے موبائل فون کے اندر جو انٹرنیٹ ہے جو ڈیٹا استعمال کرتے لوگ وہ ساڑھے بارہ کروڑ کنیکشنز ہیں کہاں پتیس لاکھ اور کہاں ساڑھے بارہ کروڑ اس سے سافت دیکھ لیجئے کہ لوگوں کی کتنی بڑی تعداد متاثر ہوئی ہے رفلی پچاس گنا زیادہ تعداد ہے موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی ان لوگوں کی نسبت جن کے گھروں میں آفیسز میں راوٹرز لگے ہیں وائی فائی کے کنیکشن لگے ہوئے ہیں اب اس کے علاوہ سافتر ہاؤسز جو ہیں انٹرنیٹ پر چلتے ہیں ان کے لیے کتنی مسائل ہوئے ہوں گے یہ بہت بڑی پاکستان میں چار سے پانچ ہزار سافتر ہاؤسز ہیں ان کے مدر کام کرنے والوں کی تعداد کونسے بزنسز ہیں ان کو تو آپ ذکری نہ کیجئے اس کے بعد جو آلائن ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے اس کے اندر پچاس فیصد تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے جو لوگ موبائل ڈیٹا کے ذریعے دیکھیں ایزی کیش ہے دوگے پیسے بھیجتے ہیں ان کو مسائل آئے اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کارڈ کے ذریعے ٹیڈ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ کے ذریعے پرچیز کرتے ہیں وہ پرچیز نہ کر پائے اس کے اندر بھی 50-60% کمی واقع ہوئی ہے میں کل فیول ڈلوانے گیا فیول کے بعد جب میں ان کو کارڈ دیا تو انہیں کہہ رہی کارڈ اگر آپ نے چارج کروانا ہے تو آپ کو ہمارے وہ اندر دفتہ جانا پڑے گا میں کہہ رہی وہ کیوں انہیں کہہ رہی مشین اب صرف لینڈ لائن پہ چل رہی ہے پہلے وہ ویلڈ ڈیٹا پہ چلتی تھی تو اب آپ کو وہاں جا کر اپنا کارڈ دینا ہوگا اور ساتھ وہاں پر آپ کو اپنا پاسفرڈ دینا ہوگا تو تب ہی جا آپ کی ٹرانزیکشن ہوگی تو میں نے مجبوراں پھر کیش میں ٹرانزیکشن کر لی کیونکہ ہم لوگ آپ کیش ٹرانزیکشن آوائیڈ کرتے ہیں بار بار ایٹی ایم پہ جانا وہاں سے پیسے نکلوانا ایک حیصل ہوتی ہے تو چیزیں بہت آسان ہو چکی ہیں کہ آپ موبائل کے ذریعے پیمنٹ کر دیں یا اپنے کارڈ کے ذریعے وہ سارے معاملات خراب ہوئے تو حکومت کا انٹرنیٹ بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور دنیا بھر میں دیکھا گیا ہے کہ انٹرنیٹ بند کرنے کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں فائدے کام ہوتے ہیں اب انڈیا نے گزشتہ سال چوراسی مرتبہ انٹرنیٹ بند کی ہے اور یہ دنیا میں سب سے بڑا بکس افینڈر آئے انٹرنیٹ کے حقوق کا سب زیادہ انڈیا میں انٹرنیٹ کو بند کر رہتا ہے جمہو کشمیر اور دیگر جہاں پر انسرچنسیز ہیں وہاں پر تو انٹرنیٹ دیئے نہیں جاتا یا دیا بھی جاتا تو انتہائی سلو اس میں کوئی ڈاکومنٹ تو شاید ڈاؤنلوڈ ہو جائے آپ کا کوئی بھی بڑا چیز ہے وہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو سکتی اسی طرح دوسرے نمبر پہ رہا یوکرائن پچھلے سال 22 مرتبہ وہ انٹرنیٹ بند کیا گیا تیسے نمبر پر ایران رہا اور شکر ہے پچھلے سال 22 میں تمام تر پولٹیکل ٹرموائل کے باوجود پاکستان ٹاپ ٹین کنٹریز میں نہیں تھا چلیں کسی جگہ تو ہم برے کاموں کے ٹاپ ٹین میں سے نکلے ہیں ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان کے معاملہ ٹھیک ہوں عمران خان کی زمانت ہوئی ہے ملک کے اندر ایک جو کلچر تھا ایک نیگوسیشن کا پیٹن چلا تا دوبارہ شروع ہو اور ہم کسی ایک انتخابات کی ڈیٹ پر متفق ہو جائیں پورے ملک میں ایک اچھے کلین فیر الیکشنز ہوں جس سے ہم لوگ کی زندگیاں سکون میں آئیں پاکستان کا یہ میں پروگرم رکھا ہوا ہے وہ چلے پالیسیز جو پھسی ہوئی ہیں ان کو فروغ پائیں اور پاکستان کے ایک سپورٹس بڑھیں ریمٹینسز بڑھیں ملک کے اندر اس تحقام کے برای سے ماشاءاللہ بہتر ہوں آج کے لئے اتنا ہی اپنے میرزبان عبد الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ لکھے پا ملک کے لئے اتنا ہی ملک کے لئے اتنا ہی